ہائی گز اس کلاس میں ہم بات کریں گے فنکشن پر فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں اور اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کو میں ایکزمبل دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پروجیکٹ کے اندر ایک سافر کے اندر فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے کیوں ضرورت ہمیں پڑتی ہے فنکشن بنانے کی تو جہاں پر لکھا ہوا ہے میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں کہ فنکشن کیا ہوتا ہے ایک فنکشن is a block of organized یعنی کہ جس میں ہم organized کرتے ہیں ایک خاص اس کو ترطیب دیتے ہیں reusable code کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک code کو اگر آپ نے لکھا ہے یعنی کہ ایک بار code لکھا ہے تو اس کو آپ بار بار use کر سکتے ہیں فارس کریں کہ ایک functionality ہے اس کے لیے آپ کو ایک ہزار یا ایک ہزار چھوڑیں پانچ سو lines آپ کو لکھنی پڑ گئی ہیں یعنی کہ پانچ سو lines آپ نے لکھی ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے ایک functionality کو get کیا ہے پانچ سو lines آپ نے لکھی ہے پانچ سو lines لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے یعنی کہ کافی ٹائن لگتا ہے آپ کا دماغ لگتا ہے logic rate کرنا پڑتا ہے آپ نے ایسی functionality بنائی پانچ سو lines آپ نے لکھ لیا اس کے بعد آپ کو وہی functionality دوسری file میں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یا اسی file میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے یا دوسری file میں بھی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے وہی functionality جو آپ نے پانچ سو lines لکھ کر get کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ پانچ سو lines لکھیں گے یا ان پانچ سو lines کو ہم copy اور paste کر دیں گے ایسا کریں گے تو یہ تو بہت ہی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے کہ پانچ سو lines آپ لکھیں اور پانچ سو lines کو آپ copy کر کے دوسری file میں یا اسی file میں نیچے جا کر paste کریں تاکہ دوبارہ functionality کو ہم get کریں تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا reusable اس کو ہم نہیں کہتے آپ نے کیا کرنا اس پانچ سو lines کو آپ نے کیا کر دینا ایک function کے اندر رکھ دینا ہے کس کے اندر؟ function کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر یہ points و lines ہوں گی یہ function کے اندر آ جائیں گی تب آپ کیا کر سکیں گے code کو reuse کر سکیں گے reuse کیسے کریں گے؟ صرف function کا آپ نام لکھیں گے اور اس کے بعد جو پانچ سو lines والی جو functionality ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی get ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں نا کتنی آپ کو بچت ہو گئی ہے آپ کتنی پانچ سو lines لکھنے سے بچ گئے ہیں copy paste کرنے سے بچ گئے ہیں کتنا code کا زیادہ rush ہو جاتا ہے code پہتے ہو جاتا ہے آپ کا جو سمجھنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے function بنایا ہے function کے اندر آپ نے coding کی ہے دوبارہ اگر آپ کو وہی functionality ضرورت ہو گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں just function کا نام لکھتے ہیں دوبارہ سارے ساری functionality آپ کو مل جاتی ہے practical جا کر جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا reusable code that is used to perform a single related action یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ چار پانچے functionality ایک function کے در ہو یعنی کہ single functionality بھی ہو سکتی ہے اور related بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ different functionality ہے وہ search کے لیے آپ نے بنائی ہے جہاں پر میں نے mention کی ہے کچھ example search کے لیے آپ نے functionality بنائی ہے کہ user آئے گا کس جیس کو search کرے گا دوسری functionality آپ نے بنائی ہے کہ ایک user اپنی related یعنی کہ جو login ہے اپنی post وہ دیکھ سکتا ہے یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ specific user کی post کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک function بنایا ہے تو یہ دو different functionality ہیں ان کے لیے آپ ایک ہی function بنا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کئی پر آپ کو user کی post ضرورت ہوں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایک ہی function کو تو create نہیں کریں گے تو آپ ہر functionality کے لیے آپ الادہ الادہ function بنائیں گے we create function for specific task ایک خاص مقصد کے لیے ہم function کو create کرتے ہیں every programming languages have function concept جتنے بھی programming languages ہیں اس میں function لازمی ہوتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں اس کا concept ہوتا ہے لیکن اس کا لکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کہیں پر ہم def use کرتے ہیں کہیں پر function use کرتے ہیں یعنی کہ اس کا سینٹیکس تھوڑا سا لیکن logic اور جو basic سینٹیکس ہے وہ ایک ہوتا ہے اچھا functioning details ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک built in function ہوتا ہے دوسرا user defined function ہوتا ہے built in function ایسے function ہوتا ہے جو programming languages کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ programming language آپ کو وہ provide کر رہی ہوتی ہے پہلے سے بنے بنائے ہوتے ہیں جو programmer develop کرتے ہیں languages کے ساتھ تو وہ functions ہوتے ہیں آپ کے پاس built in ہوتے ہیں جس طرح print ہم use کرتے ہیں print کو ہم نے تو نہیں create کیا یہ function ہے نا print print کو ہم نے نہیں بنایا یہ کیسے بنتا ہے کس طرح ہم اس کو بنائیں جس print لکھتے ہیں اس کے اندر ٹیکس دیتے ہیں string دیتے ہیں تو ہمارا print ہو جاتا ہے type ایک function ہے ہم نے تو نہیں بنایا یہ variable کی data کی type کو find کرنے کے لئے ضرورت ہوتا ہے length ایک stream کے اندر کتنے number ہیں count کر کے ہمیں دیتا ہے اس کی length معلوم کر کے دیتا ہے یہ کس نے بنائے یہ ہم نے نہیں بنائے پہلے سے بنائے بنائے ہمیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں bulletin function کہتے ہیں user defined ایسے function جو ہم خود بناتے ہیں ضرورت کو محسوس کرتے ہیں یار یہ ضرورت ہے یہ ہمیں بنانے چاہیے یہ function تو اپنے پروگرام کے اندر ان کو ہم کہیں گے user defined function اگر یہ function نہ ہوتا length معلوم کرنے کا ہم خود بناتے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے تاکہ ہم ایک string کے اندر کتنے کریکٹر ہیں تین ہیں چار ہیں دس بیس ہیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں تو اس کے لئے ہم ایک function بناتے ہیں تو وہ ہمارا جو function ہے user defined function ہوتا ہے یہ پروگرامی لینگویجز کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں bulletin function یعنی کہ پہلے سے بنائے بنایے ہوتے ہیں اس کے انکرامل ہمارے پاس get user post یعنی کہ ایک project کے اندر آپ user کے سارے پوسٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو user نے پوسٹ کی ہیں یا آپ login ہے تو آپ اپنی پوسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ یعنی کہ کسی user کو select کرتے ہیں اور اس کی پوسٹ آ جائیں تو ایک single user کی پوسٹ get کرنے کے لئے ہم نے ایک function بنایا تو یہ user defined function ہوگا دوسرا search functionality آپ نے بنائیے کہ ایک user وہ کس چیز کو search کر سکے images کو search کر سکے کسی یعنی کہ user defined function ہوگا as you already know python give you many built-in function like print but you can also create your own function these functions are called user defined function تو ہمارے پاس user defined function ہوتے ہیں تو next class میں میں کو بتاؤں گا کہ function کو کیسے create کیا جاتا ہے اس کے بعد کیسے call کیا جاتا ہے function کندر ہمارے پاس پیرامیٹر لازمی آپ اس chapter کو ضرور دیکھیں آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے contact کریں انشاءاللہ میں آپ کے ضرور help ہونگا ملتے ہیں next class